ٹیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل مولانا طاہر اشرفی نے مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ بھارت کی سازش قرار دے دی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نفرت اور تشدد کے بیج بونے والے اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ ہیں علماء پاکستان کی نظریاتی سردوں کے محافظ ہیں سندھ حکومت کو مولانا عادل کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تھی بھارت اپنی ناکامی کا بدلہ اب افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے چکانا چاہتا ہے شر پسندی پھیلانے والوں کے خلاف نرمی نہیں برتی جائے گی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے سندھ حکومت کو مولانا کو سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے تھی افسوس کی بات ہے کہ سندھ حکومت نے اتنی بڑی شخصیت کو ان حالات میں بھی سیکیورٹی مہیا نہیں کی ہم نہ کسی کو اس ملک میں اصحاب رسول و اہل بیعت کی توہین کرنے دیں گے نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے لیکن یہ جو واقعہ ہے کل کا یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے امن میں امن مذاکرات میں پاکستان کا کوئی کردار ہو